اس ویڈیو میں ہم رائیمنگ ورڈز یا ہم قافیہ الفاظ کو اچھی طرح سے یاد رکھنے کے لیے ایک مشک کریں گے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ رائیمنگ ورڈز یا ہم قافیہ الفاظ میں کیا خاص بات ہوتی ہے رائیمنگ ورڈز میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ان کے آخر کی آواز بلکل ایک جیسی ہوتی ہے بلکل صحیح شاب باش یعنی یہ سننے میں بہت ملتے جلتے لگتے ہیں تو یہ آپس میں رائیمنگ کرتے ہیں چلیے اب مل کر تصویروں اور لیٹرز کی ساؤنڈز کی مدد سے ان رائیمنگ ورڈز کو مکمل کرتے ہیں اس تصویر کو دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے ایک کھنگ کھنگ یعنی باچھا اب آپ غور سے سن کر بتائیے کھنگ کے شروع میں کیا آواز ہے کھنگ یہ ہے کھ کی آواز کھنگ کے شروع میں کھ کی آواز کے لیے کس لیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے لیٹر کھنگ کا بلکل ٹھیک تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر کھنگی یہ ہے لیٹر کھنگ لیٹر کھنگ کی کیا ساؤنڈ ہے کھ کھ اب یہ بتائیے آئے این جی کیا بنتا ہے انگ انگ بلکل ٹھیک کھ انگ کیا بنا کھنگ کھنگ یعنی باچھا بلکل صحیح اب ان لیٹرز کو دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ایس اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ڈابلیو یہ ہے لیٹر کھنگ اور آخر میں ہے لیٹر آر اب یہ بتائیے ان میں سے ہم نے کس لیٹر کا استعمال کیا انگ کے شروع میں کھنگ لگایا تو بن گیا کھنگ ہم نے لیٹر کھنگ کو استعمال کیا ہے تو اب ہم لیٹر کھنگ کو کارٹ دیں گے اب ہمارے پاس باقی جو لیٹرز بچے ہیں وہ کیا ہیں یہ ہے لیٹر ایس اور یہ ہے ڈابلیو اور یہ ہے لیٹر آر بلکل ٹھیک اب اس تصویر کو دیکھئے پرندے کے ایک پر کو کیا کہا جاتا ہے ونگ ونگ یہ ہے و کی آواز اب یہ بتائیے و کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ڈابلیو سے تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر ڈابلیو بلکل ٹھیک یہ ہے لیٹر ڈابلیو لیٹر ڈابلیو کی کیا سانڈ ہوتی ہے و و بلکل ٹھیک اب یہ بتائیے آئے این جی کیا بنتا ہے انگ انگ بلکل صحیح و انگ کیا بنا ونگ ونگ یعنی پر بلکل صحیح اب ان لیٹرز کو دیکھئے یہ ہے لیٹر ڈابلیو اور یہ ہے آر ان میں سے ہم نے کس لیٹر کا استعمال کیا انگ کے شروع میں ڈابلیو لگایا تو بن گیا ونگ ہم نے لیٹر ڈابلیو کو استعمال کیا ہے تو اب ہم اس کو کاٹ دیں گے اب ہمارے پاس بچا ہے لیٹر ایس اور لیٹر آر اب اس تصویر میں دیکھئے ایک چھوٹی سی لڑکی گانا گا رہی ہے گانا گانے کا عمل کو کیا کہتے ہیں سنگ سنگ یعنی گانا گانا اب آپ اور سے سن کر بتائیے سنگ کے شروع میں کیا آواز ہے سنگ یہ ہے س کی آواز بلکل ٹھیک اب یہ بتائیے س کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ایس سے تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر ایس یہ ہے لیٹر ایس لیٹر ایس کی کیا ساؤنڈ ہے س س اب یہ بتائیے آئے این جی کیا بنتا ہے انگ انگ س انگ کیا بنا سنگ سنگ یعنی گانا گانا بلکل ٹھیک اب ان لیٹر کو دیکھئے یہ ہے لیٹر ایس اور یہ ہے لیٹر آر ان میں سے ہم نے کس لیٹر کو استعمال کیا انگ کے شروع میں ایس لگایا تو بن گیا سنگ تو اب ہم لیٹر ایس کو کاٹ دیں گے اب ہمارے پاس باقی جو لیٹر بچا ہے وہ ہے لیٹر آر اب اس تصفیر میں دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے ایک رنگ رنگ یعنی انگوٹھی اب آپ غور سے سن کر بتائیے رنگ کے شروع میں کیا آواز ہے رنگ یہ ہے رر کی آواز اب یہ بتائیے رر کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر آر سے بلکل ٹھیک تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر آر یہ ہے لیٹر آر لیٹر آر کی کیا ساؤنڈ ہے رر رر اب یہ بتائیے آئے این جی کیا بنتا ہے انگ انگ رر انگ کیا بنا رنگ رنگ یعنی انگو ٹھیک بلکل ٹھیک چاروں الفاظ مکمل ہو چکے ہیں چلیے اب انہیں شروع سے پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے کھ انگ کھنگ کھنگ یعنی باچہ اب اگلا لفظ و انگ ویگ ویگ یعنی پر اب اگلا لفظ س انگ سنگ سنگ یعنی گانا گانا اب آخری لفظ ر انگ رنگ رنگ یعنی انگو ٹھیک بلکل ٹھیک اب آپ سوچ کر بتائیے کہ ان چاروں الفاظ میں وہ کیا بات ہے جو بلکل ایک جیسی ہے ان چاروں الفاظ میں جو بات بلکل ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آخر کی آواز بلکل ایک جیسی ہے بلکل صحیح شاباش یعنی یہ الفاظ آپس میں رائم کرتے ہیں سننے میں بہت ملتے جلتے لگتے ہیں ایسے الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے رائمینگ ورڈز رائمینگ ورڈز یعنی ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ بلکل ٹھیک تو یہ تھی رائمینگ ورڈز کو سمجھنے اور پڑھنے کی مشک ان رائمینگ ورڈز کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھے بہت ملتے